پاکستان کی معروف ٹی وی میزمان مدیحہ نقوی شعبز انڈسٹری کی مقبول جوڑی آغا علی اور ہنہ علطاف کے درمیان طلاق کی تصدیق کرنے کے بعد اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئی ہے حال ہی میں پاکستان کی سینر ادھکارہ شگفتہ اجاز اور ونیزہ احمد نے مدیحہ نقوی کے مارننگ شو میں بطور مہمان خصوص شرکت کی جہاں شگفتہ اجاز اور ونیزہ احمد نے اپنے کریئر سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو کی ادھکار علی آغا آغا علی اور ہنہ علطاف کے درمیان طلاق ہو چکی ہے اور فی الحال دونوں ہی تنہا زندگی گزار رہے ہیں میزوان مدیحہ نقوی کے اس تصدیق کے بعد ان کے شو کا یہ کلپ سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا تھا ہنہ علطاف اور آغا علی کی طلاق کی خبر سرخیوں کی زینت بن گئی لیکن اب میزوان اپنے بیان سے مکر گئی ہیں میزوان مدیحہ نقوی نے اپنے اوفیشل انسٹرگرام ہینڈل کی اسٹوری میں معروف سوشل میڈیا پیچ کی پوسٹ شیئر کی جس میں بتایا گیا کہ مدیحہ نقوی نے آغا علی اور ہنہ علطاف کے درمیان طلاق کی تصدیق کی ہے مدیحہ نقوی نے اس قبر پر عدعمل دیتے ہوئے کہا کہ کسی جوڑے کے درمیان طلاق کی تصدیق کرنے والی میں کون ہوتی ہوں میزوان مدیحہ نقوی نے کہا کہ میرے ماننگ شو میں اداکاراؤں کے درمیان ایک گیم کھیلا جا رہا تھا اور اسی دوران میری زبان پھسل گئی مجھے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تھا میزوان نے کہا کہ میرے سامین جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں نہیں کرتی مدیحہ نقوی نے مزید کہا کہ میں ہنہ علطاف اور آغا علی کی جوڑی کو بہت پسند کرتی ہوں میں ان دو خوبصورت انسانوں کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی واضح رہے کہ اداکار آغا علی اور ہنہ علطاف سال دوہزار بائیس سال دوہزار بیس میں عالمی وبا کرونا وائرس کے دنوں میں لوگ ٹاؤن کے دوران شادی کے بندھن میں بندے تھے سال دوہزار بائیس میں ہنہ علطاف اور آغا علی کی الہدگی کی خبریں سامنے آئی تھی جس پر جوڑے نے اپریل دوہزار بائیس میں افواہوں کی سختی سے تزدید کی تھی